بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دعوت دینے والے عالم دین ایک عجیب و غریب حقیقی کہانی سناتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو انہیں یہ حکم دے رہے تھے کہ پلان شخص کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوں گے دعائی نے خواب سے جاگے تو ان کے ذہن میں اس شخص کا نام خوب محفوظ تھا انہوں نے اپنے جاننے والوں میں اس نام کو تلاش کیا لیکن کوئی اس نام کا شخص نہیں ملا یہ معاملہ ان پر حاوی رہا اور اسی کیفیت میں وہ دوبارہ سو گئے دوسری رات بھی خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام دیا دن گزرتے گئے لیکن دعائی اس شخص کو تلاش نہ کر سکے ایک دن وہ عمرہ کی نیت سے حرمین شریف گئے جب عمرہ مقمل کیا تو دوبارہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فلان شخص کو پیغام پہنچایا جائے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہیں اس خواب سے دعائی کو محسوس ہوا کہ شاید یہ شخص حرمین شریف میں ہے انہوں نے اپنے مقہ مقرمہ میں موجود دوست سے اس خواب کا ذکر کیا اور تلاش شروع کی کچھ مدت بعد انہیں پتا چلا کہ وہ شخص ریاض میں موجود ہے اور اس کا پتا بھی حاصل ہو گیا دعائی اور ان کا دوست ریاض پہنچے اور جب اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس کو پیغام سنانے سے پہلے پوچھا کہ کیا کوئی خاصنے کی اور اس کے اللہ کے درمیان ہے اس شخص نے جواب دیا کہ وہ پرائز کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہے اور رات کی نماز کا زیادہ معمول نہیں رکھتا دعائی حیران ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ خواب میں آ کر انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان جو صرف پرائز ادا کرتا ہے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوگا اس شخص نے پیغام سننے کی خواہش ظاہر کی تو دعائی نے انہیں خواب کی تفصیل بتا دی اس بات پر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے دعائی سے وعدہ لیا کہ ان کا نام لوگوں میں ظاہر نہیں کیا جائے گا اس نے بتایا کہ اس کا ایک ہمسایہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گیا تھا جو پانچ یتیم بچوں کو چھوڑ گیا تھا اس شخص نے ایک رات اپنی پروسی کی بیوہ کو رونے کی آواز سنی جو اللہ سے مدد مانگ رہی تھی اس پر اس شخص نے عظم کر لیا کہ وہ اس عورت کے اللہ پر بھروسے کو پورا کرے گا تب سے وہ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ہر ماہ ان یتیموں کی کفالت کے لیے بھیجنے لگا یہ عمل اس نے اپنے گھر والوں سے بھی چھپائے رکھا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کرتا رہا اللہ نے اس نیکی کی بدولت اسے جنت میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاقت عطا کی اور آپ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیجئے کیونکہ درست سی متہی منزل تک لے جاتی ہے نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل کرتے ہوئے زندگی گزاریں دشواریاں بہت ہوں گی ساتھ رہنمائی بھی ہوگی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عادت بنا لے تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے